اگر آپ موہ سے آنے والی بدبو سے پریشان رہتے ہیں تو پانچ چیزیں آپ کو کرنے چاہیے نمبر ون اپنی ڈیلی روٹین کے اندر دو دفعہ برش کرنا ڈیلی روٹین بنالیں اپنی برش شپ کریں آپ کم از کم دو منٹ تک آپ ڈیلی برش کریں بہت زیادہ زور زور سے نہ کریں کہ آپ کے مسوروں سے ہون آنا شروع ہو جائے آپ جو ٹوت پیس یوز کریں اس کے اندر کوشش کریں کہ فلورائیڈ اور بیکنگ سوڈا ہو اور آپ اپنی زبان کو اچھے طریقے سے جو آپ ساف کریں اور دانتوں کے درمیان جو تھوڑی سپیسیز ہوتی ہیں ان کو ساف کرنے کے لیے ڈینٹل فلوس کا یوز کریں کیونکہ کوئی بھی پوٹ پارٹیکل اگر آپ کے موہ میں رہ جائیں گے کھانے کے بعد وہ بیکٹیریا کے لیے بوفے ہوگا وہ وہاں پہ رہیں گے انجوائے کریں اور آپ کے موہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ سپل لائے جیسے ہیلیٹوسیز میڈیکل دن سے بولا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ ہڈرائے ماؤتھ پی ایک ریزن ہوتی ہے کہ اس سے بہت زیادہ بیڈ برہت ہوتی ہے تیسے نمبر پہ کچھ ایسے ہاس پوٹ ہوتی ہے جن سے زیادہ بیڈ برہت ہونے کا چانس ہوتا ہے جیسے کہ لہسن یا پیاس کا زیادہ استعمال اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے چوتر نمبر پہ آجاتا ہے اگر آپ سیگرٹ پیتے ہیں تو کوشش کریں آپ اسے وارڈ کریں یہ نہ صرف آپ کے موہ سے جو بہت زیادہ بدبو کی ریزن ہو سکتی ہے بلکہ یہ اورل کینسر بھی کاؤز کر سکتا ہے پانچوے نمبر پہ اگر آپ کو کوئی انڈرلائنگ میڈیکل کنڈیشن ہے جیسے میڈے کا مسئلہ ہے جس میں بہت زیادہ تضاب بنتا ہے یا آپ کو ٹانسلز کا مسئلہ ہے بہت زیادہ لوگوں کے ٹانسلز بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر سٹونز بن جاتے ہیں اور اس کے اراؤنڈ بیکٹیریہ جب رہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیٹ بیٹھ یعنی ہیلیٹوسیز پڑیوز کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسوروں کا مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی دانتوں کے اراؤنڈ پلیکس ہیں یا کیریز ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بیٹ بیٹھ کا کاؤز ہو سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی انڈرلائنگ پرابلم نہیں ہے تو سیمپل پہلے چار سٹپ کرنے سے آپ کا جو بیٹھ بیٹھ کا مسئلہ ہو جائے گا لیکن اگر دو تین ہفتے کے بعد بھی یہ کرنے سے نہیں ہو رہا تو آپ اپنے ماہے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے